سابق چیف جسٹس ساکب نصار کے بیٹے کی مبین اور آڈیو کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم سپیکر قومی اسیملی نے اسلام بھوتانی کو خصوصی کمیٹی کا چیرمن مقرر کر دیا روحیل ازگر، برجیس تاہر، ناز بلوچ، خالد مقصی سمیت دیگر کمیٹی کا حصہ قومی اسیملی سیکریٹریٹ نے تحقیقاتی کمیٹی کے تشکیل کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا عمران خان کی ادم پیشی پر اسلام باد ہائی کورٹ برہم عدالتی اوقات کے اندر پیش ہونے کی ہدایت اداروں کے خلاف بھیان کا مقدمے میں عبوری زمانت کی درخواست چیف جسٹس آمیر فاروق نے عمران خان کے پیش نہ ہونے پر عبوری زمانت خارش کر دیں گے عدالتوں کا مزاق بنایا ہوا ہے، ہائی کورٹ کو سیول کورٹ سمجھ رکھا ہے وکیل نے دیگر نو کیسز میں بھی تیوی بنیادوں پر حاضری سے استثناء مانگ لیا عدالت نے مومن وکیل کو جھاڑ پیلا دی اسلام باد سیشن کورٹ میں دوشہ خانہ فوجداری کاروائی کی کیس میں عمران خان کو حاضری سے استثناء مل گئی سماعت پانچ مئی تک ملتوی لادلے کو بعد بار سہولتیں فرہم کی جا رہی ہیں آٹھ ماہ گزر چکے دوشہ خانہ میں عمران خان پر فردرجم نہیں لگ سکی رہنما مسلم نقنون محسن شاہ نواز رانشاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف خود تھوڑے ہی عرصے میں فردرجم آیت کر کے نا اہل کر دیا گیا تھا عوام جانا چاہتے ہیں عمران خان کو کب سزا ملے گی ایک چیز پر کنسنسز ہے کہ ملک میں ایک ہی دن تمام الیکشنز ہونے چاہیے اور ایک صوبے میں یا دو صوبوں میں لہذا الیکشن اور باقی نیشنل سمبلی میں اور باقی دو صوبوں میں کسی ڈیفرنٹ ڈیٹس پہ وہ اس میں مزید کوئی کنفیجن نہیں ہے اور دونوں جو سائیڈز ہیں اس بات پر اتفاق کر چکی ہیں کہ ایک ہی دن ملک میں الیکشن بہتری ہے ملک بھر میں ایک دن انتخابات کرانے پر اتفاق ہو گیا تاریخ پر اختلاف برقرار حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا تیسرا دور سینٹ سیکریٹریٹ میں ہوا مذاکرات کے دوران ٹیموں نے اپنی اپنی قیادت سے رابطہ بھی کیا حکومت انتخابی تاریخ پر مزید لچک کے لیے تیار مذاکرات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق مزید مذاکرات سپرم کورٹ میں رپورٹ جمع کرانے کے بعد ہو سکتے ہیں حکومت نے چودہ مئی سے پہلے اسیملیاں تحلیل کرنے سے انکار کر دیا ٹی ٹی آئی نے بھی بجٹ پیش کرنے کے بعد اسیملیاں تحلیل کرنے کی شرط پر نیم رضا مندی ظاہر کر دی تحریک انصاف نے نون لیگ سے اپنی صفحہ میں اتحاد لانے کا کہا حکومتی کمیٹی نے وزراء کے منفی بیانات کو غیر ضروری قرار دیا ہم چاہتے ہیں کہ چودہ مئی کو ملک میں انتخابات ہو جائیں ناشنل اسیمبلی، سندھ اسیمبلی اور بلوچستان کی اسیمبلی چھوڈ بی ڈیزولڈ آن اور بیفور فورٹینت آف میں یہ ہمارا پروپوزل ہم نے رکھا اور اس کے بیچے لوجک تھی ہم اس بات پر ہم نے کہا کہ جب یہ ہو جائے الیکشنز پھر ساکھ دن کے اندر ہونے چاہیے ٹی آئی کی یام انتخابات اگست میں کرانے کی تجویز الیکشن سمیت آڈ نکاتی تجویز کا ڈرافٹ حکومتی ٹیم کی حوالے کیا حکومتی اتحاد نے بھی تحریری تجاویز پی ٹی اے وفت کو دے دیں حکومت اور تحریک انصاف مذاکرات غیر مہینہ مدد تک کے لیے ملتوی ایک دن الیکشن کرانے اور نگران سیٹ اپ کی تجویز پر اتفاق ہوا اس حاگڈار کہتے ہیں انتخابات کے حوالے سے فریقین نے لچک دکھائی آئندہ دنوں میں بڑی خبر ہوگی جو بھی تاریخ تیہ ہوگی اس پر ملک میں ایک اٹھے انتخابات ہوں گے انتخابات میں تاخیر کسی کے مفات میں نہیں ہم نے صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کی مگر معاملات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے شاہ محمود قریشی کی پروگرام سبح صور پاکستان میں گفتگو بولے اب ہم اپنا تحریری موقع سپریم کورٹ میں پیش کریں گے عدالت اپنے فیصلے پر عمل درامت کروائے رکنے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کشور زہرہ نے کہا کہ جو لڑائی گلی کچھوں میں چلی گئی تھی ایک سیاسی پلیٹ فارم پر آ گئی ہے چودہ مائے سے کچھ دن آکے بڑھاں کر الیکشن کی تاریخ تیہ کی جا سکتی ہے اگر سپریم کورٹ جو آئین کو انٹرپریٹ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں کرتی گورن میں نکلوں گا پاکستان کی سڑکوں میں میں اپنے ساری قوم کو نکالوں گا ہم تحریریک چلائیں گے اپنے آئین اور اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو اس کے بعد یہاں پاکستان ختم ہو گیا عمران خان کا عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر سڑکوں پر آنے کا اعلان سابق وزیراعظم کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام رازو نیاز میں بات چیت کہا آئین پارلیمنٹ سے بھی سپریم پارلیمان ان کو آئین پر عمل درامت کرنا ہے ملک کو سب سے زیادہ نقصان نواز شریف اور رشوت نے پہنچایا نواز شریف کو وزیراعظم بنانے کے لیے ادارے تباہ کیے گئے چیرمین پی ٹی آئی کا سابق کارمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا پر ڈبل گیم کا الزام بولے باجوا کو توصیح کے بعد نون لیگ سے عشق ہو گیا انہوں نے اسیملیاں سابق کارمی چیف کے کہنے پر توڑی باجوا نے الیکشن کا کہہ کر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا نواز شریف کا آئینوں قانون کی خلاف ورزی پر ساکب نصار کے خلاف کارمائی کا مطالبہ مسلم لیگ نون کے قائد کہتے ہیں جو بھی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ سیدھا جیل جاتا ہے شوکت صدیقی نے بھی ساکب نصار کا نام لیا ان کے ملک اور لوگوں کے خلاف گناہ معاف نہیں کیے جا سکتے سابق چیف جسٹس ساکب نصار میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا وہ اپنے کس کس عمل کا دفع کریں گے مزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات سرحدوں کی صورت دحال اور دہشت گردی کے خلاف اقتماد سے آگاہ کیا گیا شہباز شریف کا فاجہ پاکستان کے پیشہ ورانہ امور پر اظہار اتمنہ مزیر اعظم آج چار روزہ غیر ملکی دورے پر روانہ ہوں گے لاہور سے قطر جائیں گے پھر برطانیہ کا دورہ ہوگا شاہ چارل سوئیم کی تاج پوشی کی تقریب میں شریک ہوں گے لندن میں نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے سیاسی معاملات نے عدالتی ماحول کو آلودہ کر دیا سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں چیف جسٹس سمرتہ بندیال کے ریمارکس کہا اگر ججوں اور عدالت کا احترام نہ کیا گیا تو پھر انصاف کا مطالبہ نہیں ہوگا ریاستی اداروں کے غلط اقدام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہر ادارہ سپرم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کا پابند ہے ساتھ سینئر ججوں کا بینچ اور فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے کسی جج کے خلاف ریفرنس اس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا پارلیمنٹ وزر آزم کو بھینٹ نہیں چڑھائے گی ہتھیار نہیں ڈالے گی وزر آزم کی گردنے لینے کا رواج ختم ہونا چاہیے وزر دفاع خاج آسف کی سپریم کورٹ پر تنقید کہا جو آئین کہے گا صرف وہ ہوگا آئین سے ماورہ کچھ نہیں ہوگا سیاستدان روز حساب دیتے ہیں عدلیہ سے بھی حساب لیا جائے سپیکر سپریم کورٹ کو خط لکھا ججز کے اجلاس کا ریکارڈ مانگیں آئین میں کہیں نہیں نکھا کہ سپریم کورٹ پنچائد بن جائے ایک شخص نے اقتدار کی حوص میں آئین توڑا سپریم کورٹ اپنا ماضی صاف کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے کمیٹی بنائے جائے جو بھٹو کی شہادت گلانی اور نواز شریف کی ناہلی کا حساب لے برشا بی بی میری زندگی میں کسی نعمت سے کم نہیں عمران خان کی ناجٹو نیوز کے پروگرام رازو نیاز میں گفتگو کہا مشکل دور سے برشا بی بی کے بغیر گزرنا ممکن نہیں تھا امتقی خاتون ہیں چھ ماہ تک ایک ہی کمرے میں رہی کبھی شاپنگ کا مطالبہ کی اور نہ ہی کھانے پینے پر لے جانے کے لیے کہا انہیں غیر ملکی دورت تک میں دلچسپی نہیں الزامات لگانے والے برشا بی بی کی شخصیت کا ہاتھا نہیں کر سکتے جنرل بازوہ نے تمہیں اور تم نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا وزیر اطلاعات مری مورنگزیب کا عمران خان کے بیان پر ردیمل کہا عمران خان نے چار سال اپنے دماغ سے صرف ملک کو لوٹا باقی سب دوسروں کے کہنے پر کیا عمران خان نے چار سال صرف اپنی بیگم اور ان کی سہیلی فرہ بھوگی کو نوازا مریم نواز کے الزامات بشرا بی بی قانونی نوٹس پیجنگی رہنما تحریک انصاف آواز چودری کہتے ہیں مریم نواز نے بشرا بیگم پر کرپشن کے جھوٹے الزامات لگائے فوجداری کاروائی شروع کی جائے گی عدلیہ کا مقابلہ ایک مافیا سے ہے مریم نواز ججز کا نام لے کر نشانہ بنا رہی ہیں عدالتیں آئین و قانون کے مطابق فیصلے دیں عوام عمل درامت کرائیں گے مزر داخلہ نانا سناؤلہ کہتے ہیں قوم کو مامو بنانے والے سپریم کورٹ کے ماں میں نہ بنیں مریم نواز کو نوٹس نہ بھیجیں بشرا بی بی اپنی کرپشن کا جواب دیں ان کا شوہر مو پر بالٹی پہن کر عدالت جاتا ہے عدلیہ کا اختیار پارلیمنٹ نے شفاف بنایا منظب کرسی اور اختیار کا ناجائز استعمال آئین شکنی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی مولانا فضل رحمان سے ان کی رہائش کا پر ملاقات سیاسی صورتحال اور انتخابات کے متعلق مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا وفاقی وزیر مذہبی امور سینٹر تلہا محمود بھی ملاقات میں شریک ہوئے سابق صدر نے فضل رحمان سے من مفتی عبدالشکور کی وفات پر تازیت بھی کی لاہورہی کوٹ نے عمران خان کو مقدمات کے اخراج کے معاملے پر جمعے کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا جسٹس علی باقر نچوی کی سربراہی میں پانچ رکنی بیچنے گزشتہ روز کی سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے عمران خان کو جمعے کو دو بجے تفتیش میں شامل ہونے کی ہدایت کی ہے عدالت نے عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل بھی طلب کر لی موسیقی